پاکستان میں جمعہ کے دن جمعہ کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ زبردست اٹیک ہوا بوم بلاسٹ ہوا جس میں یعنی آپ کو بتا دوں کہ جس مسجد میں اٹیک ہوا تو مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے اس میں کون شیعہ کون سنی لیکن یہ مسجد شیعہ کی بتایا جا رہی تھی جس پہ اٹیک کیا گیا جس اٹیک میں جس اٹیک میں تیس لوگ مارے گئے اور پچاس سے زیادہ بے قصور لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ گھائلوں میں کافی زیادہ لوگ سیریس کنڈیشن میں موتوں کا آکڑا بڑھ بھی سکتا ہے ابھی تک اس حملے کے ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایکسکروزیو فوٹیج دوستو ماف کیجے کہ آپ فوٹیج وچلت کرنے والی ہے اس لیے ہم نے اس کو سائیڈ میں کر کے بلر کر دیا ہے بتا دوں لاشے چاروں طرف مسجد میں دیکھی جا سکتی ہیں ماف کیجے کہ یوٹیوب کی پولیسی کا ہم ملنگر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ پوری کلیر نہیں کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ حالات بہت ہی گمبیر ہیں دوسری طرف حملے کے دوران کس طرح سے اس اس علاقے میں بھگدر مچھی کی آپ کو بتا دوں یہ فوٹیج ایکسکلوزیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے یہ شوٹ کیا ہوا ہے اور بھگدر مچھی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کی اس حملے کے پیچھے شک جا رہا ہے وہ آئی ایس آئی ایس پہ جا رہا ہے کیونکہ شیعہ سمودائے کو پاکستان میں سب سے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ میں انہوں نے وہاں پر کھڑی پولیس پر اوپن فائر کر دیا اس حملے میں ایک پولیس والے کی موت ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں بلاسٹ ہو گیا دوستو طالبان کی سرکار جب سے آئی ہے افغانستان میں بھی اس طرح کی جانکاریاں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں خبریں آتی رہی ہیں کہ کس طرح سے شیعہ سمودائے کو لگتار افغانستان میں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوستو یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ مسلمانوں کا اندھاپن ہے کہ وہ اپنے ہی دوسرے حصے کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی بھول ہے دوستو اسی ریپورٹ میں آپ کا وقت بچانے کے لیے ایک بڑی خبر سعودی عرب سے بھی آپ کو بتا دوں محمد بن سلمان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر فلسطین کا معاملہ حل کر دیں تو اسرائیل اور سعودی عرب دونوں مل سکتے ہیں اور کافی اچھے دوست بن سکتے ہیں اور ساتھ مل کر کافی چیزوں پر کام کر سکتے ہیں دوستو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اس کے ساتھ محمد بن سلمان نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم ایران سے بھی باتچیت لگاتار کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایران سے بھی ہماری رشتے بہت جلد سدھر جائیں گے دوستو ابھی تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے اس ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھنے رضا گرافی جائیں